دوسری خبر آج کی شیئر ہو رہی ہے دنیا نیوز کی اور اس کے اندر بھی یہ ایشیو ہے کہ بہت سے لوگوں کو نظر آرہے بلکہ اس میں تو آج صرف لکھا گیا ہے وفاقی سیکٹری ایٹ ملازمین کے سربراہ رحمان باجوا کو بلا کے یقین دہانی کروائی علی محمد خان اور شیخ رشید صاحب نے اپگریڈیشن کے حوالے سے صرف اور وہ بھی سیکٹری ایٹ کے ملازمین کے تو یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ یہ بھی خبر بلکل غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ لاسٹ میٹنگ تو تیس تاریخ کو ہوئی تھی علی محمد خان صاحب کے ساتھ شیخ رشید صاحب سے تو دو تین مہینے ہو چکے ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میسیج کو شیئر کیجئے تمام صوبائی و وفاقی ملازمین تک جانا چاہیے صرف اور صرف اس کا جو مجھے ایک مقصد نظر آ رہا ہے کہ جو دس فروری کی احتجاج کی کال دی ہے وفاق کی اس میں ملازمین میں تفریق ڈالنا اور جتنے بھی صوبائی قائدین یہاں پہ موجود تھے دس فروری کے احتجاج میں ان کو معلوم ہے کہ آٹھ فروری کو جب حکومت کے ساتھ معاہدے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات کی گئی تھی کہ وفاقی ملازمین کو صرف دیا جائے گا صوبائی ملازمین کا اس میں کوئی بھی وفاق سے یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جس پہ بائیک آٹ کیا تھا اور سب سے پہلے اٹھ کے میں آیا تھا کہ وفاقی اور صوبائی ملازمین اکٹھے تو ایک منظم طریقے کے ساتھ دنیا نیوز کی اور یہ بھی مجھے شک ہے کہ اخبار کی خبر ہے بھی نہیں ہے یا اس کو کٹ پیسٹ کر کے جو ہے ساتھیوں تک آگے پنچایا جا رہا ہے کہ دنیا نیوز لاہور کی ہے اور جتنے ہمارے اختلافات میں کہہ لوں مخالفت تو نہیں ہے جو اختلافات ہیں جن ساتھیوں سے وہ لاہور کی اندر ہی بیٹھے ہیں میں وفاق کی اندر ہوں میری جو بھی پریس ریلیز جائے گی یہاں سے جاری ہوگی تو یہ جو خاص طور پر دنیا نیوز اتنی مہربانی فرما رہا ہے بائی نیم میری خبریں یہ دے رہا ہے میں نے پریس اس کے اندر بھی کہا تھا اور انشاءاللہ تعالی یہ پریس ریلیز بھی ابھی جاری کر رہے ہیں اور دنیا نیوز کے ایڈیٹر کو میں ایک لیٹر بھی لکھنے لگا ہوں کہ اگر یہ خبریں آپ کے اخبار میں واقعی شائع ہو رہی ہیں تو کیا آپ کے رپورٹر اتنے نشے کے اندر ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی خبر اتھینٹیک ہے اور کون سا بندہ ان کو خبر دے رہے